سعودی عرب نے ترک صدر رجب طیب اردوان کے حالیہ متنازع بیان کے بعد اپنے شہریوں سے ترک اشیاء کے بائیکارٹ کا مطالبہ کر دیا غیر ملکی خبرصہ ادارے کے مطابق سعودی عرب کے چیمبر آف کومرس کے سربراہ اجلان اجلان نے کہا ہے کہ ہماری تیادت ہمارے ملک اور شہریوں کے خلاف ترک حکومت کی مسلسل دشمنی کے رد عمل میں ہر سعودی تاجر اور اسارف ہر چیز کا بائیکارٹ کریں انہوں نے کہا کہ بائیکارٹ شعبہ درامد سرمیہ کاری یا سیاحت کی سطح پر بھی کیا جائے دو اکتوبر دوہزار اٹھارہ کو ترکی کے شہر استمبول میں قائم سعودی عرب کی کونسل خانے میں سعودی صحافی جمال خشوکی کے قتل کے بعد ترکی اور ریاض کے ماں بین تعلقات خاصے کشیدہ ہو گئے تھے ترک صدر نے کہا تھا کہ کچھ خلیجی ممالک قطعے میں عدم استحکام پیدا کرنے والی پالسیوں پر گامزن ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جمال خشوکی کے قتل کا حکم سعودی حکومت کے عالی عہدے داروں سے آیا تھا لیکن انہوں نے کبھی بھی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان پر براہراز تلزام آئید نہیں کیا حال ہی میں ترک صدر نے متحدہ عرب امرات اور بہرین کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے فیصلے کی بھی مضمت کی تھی متحدہ عرب امرات اور اسرائیل کے ماں بین تعلقات معمول پر لانے کے اعلان کے بعد ترک صدر نے متنبع کیا تھا کہ استمبول اس کے جواب میں خلیجی ریاست کے ساتھ سفارتی تعلقات موتل کر سکتا ہے